السلام علیکم میرا نام مریم ہے اور میں جماعت چہارم کی طالب علم ہوں آج میری سبق کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنتوں وقینا عذابنا میں اس دعا سے اپنے سبق کا آغاز کرتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اس دور میں مصر کی پر حکومت فرعون کی تھی فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اس نے سب لوگوں کو وہ سزائیں دیتا اور مار دیتا وہ حکومت اور طاقت کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہتا تھا وہ قرآن مجید میں ذکر ہے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا ترجمہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ایک دن فرعون کو بہت خوفنا خواب آیا اس نے خواب کی تعبیر کے لیے جادوگروں کو دربار میں بلایا جب جادوگر دربار میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بربادی کا سبق بنے گا تبھی فرعون نے فوراً اعلان کر دیا بنی اسرائیل قوم میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا تبھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کر لیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا صندوق بہتہ بہتہ دریائے سے حضرت فرعون کے محل تک پہنچ گیا فرعون کی ملکہ نے صندوق دریائے میں دیکھا تو صندوق کو باہی نکلوانے کا حکم دیا جب صندوق کو باہر نکالا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا ملکہ کو بچہ پسند آ گیا اور اس نے اپنے شوہر فیرون کو بھی رازی کر لیا جب بچے کو دودھ پلانے کی باری آئی تو بچے نے دودھ نہیں پیا ان کی بہن جو صندوق کے پیچھے پیچھے تھی انہوں نے بتایا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاتی ہوں جس کا شاید بچہ دودھ پی لے آپ کی والدہ تشریف لائی جب انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ نے دودھ پی لیا کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ آپ کو اپنے گھر لے گئی فیرون کی اجازت تھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے فیرون کے شر سے آپ کو بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادی کی حیثیت سے جوان ہو گئے جب وہ جوان ہوئے تو وہ بنی اسرائیل قوم کے مسلموں کو مدد کرتے ان کے ساتھ ہم دردی کرتے جب وہ ایسے ایسے کرتے تو ایک دفعہ ہم کو فیرون کے ظلم سے بچانے لگے تو آگے بڑھ کر دشمن کو مکہ مارا تو وہ وہیں ختم ہو گیا فیرون کو جب اس راز کا پتا چلا تو اس نے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس سازش کا پتا چلا تو انہوں نے مصر سے مدین جانے کا فیصلہ کر لیا جب وہ مصر سے مدین جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے وہاں پہ دس سال گزارے اور پھر واپس مصر آنے کا فیصلہ کیا مصر سے مدین مدین سے مصر جانے کا فیصلہ کیا اس سفر میں آپ جب فلسطین سے کے دور دراز علاقے کوہ تور میں تھے تو وہاں آپ کو نبوت دی گئی اس سفر میں آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی اس سفر میں آپ کو دو موجزے بھی عطا کیا گئے ایک لاتھی کو زمین میں مارنا دو وہ سام بن جانا اور اگر اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا یہ دو موجزے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی حضر حارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی اور آپ کو کہا گیا کہ فرعون کے سرکشی ظلم سے سرکشی ظلم سے باز آنے کی نصیحت بھی دی جائے تو جب حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہا کہ سرکشی ظلم سے باز آؤ تو فرعون نے انکار کر دیا جب آپ نے ان کو اپنے دو موجزے بھی دکھائے پھر اس نے آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا میدان میں بہت سارے جادوگروں کو بلائیا اور ہزار سو سے بھی زیادہ رسیاں اور لاتیاں رکھوا دیں جب جادوگروں نے اپنا جادو کیا تو وہ لاتیاں اور رسیاں سام بن گئیں پھر ایک ازموسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سام بن گیا جو سارے سامپوں کو نگل گیا تو تب سارے جادوگر مان گئے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تب ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے سبحان اللہ انہوں نے جب یہ کیا تو فرعون بگڑ گیا فرعون یہ دیکھ کر ان کو سزائیں بھی دی اور ان کو قتل کروا دیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جو فلسطین سے کوہی تور چلے گئے جب یہ دیکھا فرعون نے تو وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگا جب وہ سمندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاتھی پھینکنے کا حکم دیا جب انہوں نے لاتھی پھینک کی تو بارہ راستے بن گئے جب وہ بارہ راستے بنے تو وہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ حفاظت سے گزر گئے اور فرعون جب سمندر کے درمیان میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے راستے بند کر دی اور وہ ڈوبنے لگ گیا اور وہ کہنے لگا میں موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمال لاتا ہوں مگر اب ایمال لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا وہ سہرہ میں پہنچے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایا دیا من سلوہ کھانے کو دیا اور چشمیں جاری کر دیئے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ میرا شکر ادا کرو اب میں اپنی سبب کا آگ ختم اب میں اپنے سبب کو ختم کروں اس شیر سے کروں گی میری محبتوں کی لاج رکھ لے میرے مولا وہ جو تور ہے وہ بہت دور ہے شکریہ